بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم چپٹر نمبر فرسٹ جس کا ٹائٹل ہے میئرمنٹ اس کے ایم سی کیوز ایکسپلین کریں گے جو چپٹر نمبر فرسٹ ہے اس میں جو فرسٹ ایم سی کیو ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب پانچ بچ جاتے ہیں گڑی میں جب گڑی میں پانچ بچ جاتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ انگل جو ہے یہ انگل ڈگری میں کیا ہے اور ریڈیل میں کیا ہے ریڈیل میں ایکچولی پوچھا گیا ہے اور ڈگری میں ہم اس کو سمجھتے ہیں یاد رکھیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بارہ سے جب ایک تک گڑی آتی ہے تو ترٹی ڈگری انگل ہوتا ہے سر ہمیں سمجھ نہیں آئی یہاں سے جب تین تک آتا ہے تو یہ نائنٹی ڈگری ہے یہاں سے تین تک نائنٹی ڈگری یہاں سے ون تک ترٹی ڈگری یہاں سے ٹو تک سکسٹی ڈگری نائنٹی ڈگری ون ٹوینٹی ڈگری ون فیفٹی ڈگری ون ایٹی ڈگری ٹو ٹو ٹن ڈگری ٹو 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 دگری ٹو سیونٹی ڈگری ٹری ہندر ڈگری ٹری ترٹی ڈگری ٹری سکسٹی تو ایک چکر میں یہ تری سکسٹی ڈگری انگل کور کرتا ہے ایک چکر میں گڑی جو ہے وہ تری سکسٹی ڈگری انگل کور دادے آپ نے یہ بتانے ہے کہ گڑی کی جو نیڈل ہے وہ ٹو� acerca ٹو٣ سے ٹو٣ تک وہ کتنا انگل کور کر رہی ہے clear since the angle between 12 and 5 is 150 degree so and we know that one radian is equal to 57.3 degree یاد رہے ہیں ابھی جو ایٹا کا تسٹ ہوا ہے PMC کا اس میں ایم سکیو ہے تا کہ one radian is equal to how many radians one radian is equal to how many degrees so one radian is equal to 57.3 degree one degree is equal to one by 57.3 radian now 150 degree اگر ایک degree اتنے radians کے برابر ہیں تو 150 degree جو ہے one by 57.3 into 150 آ جائے گا جو کہ 2.6 radian کے برابر ہے اب option میں 2.6 نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 2.6 جو ہے وہ 3 کے قریب ہے یا 2 کے قریب ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2.6 جو ہے وہ 3 کے قریب ہے تو اس کا جو best answer ہے that is 2.61 جو ہے وہ ایکچولی نیرلی ایکوال ٹو ہے 3 کے so 3 radian is the c is the best answer available in option اچھا second mcq جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھا گیا ہے وہ ایکچولی mcq number first میں second mcq بھی explain ہو گیا ہے کہ one degree کتنے radian کے برابر ہیں one degree کتنے radian کے برابر ہیں one degree کتنے radian کے برابر ہیں تو چیک کریں one degree is equal to one by 57.3 radian one کو 57.3 پہ divide کریں گے تو اس سے آ جائے گا 0.001745 یہ answer ہو نہیں سکتا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یاد رکھیں کہ اگر ایک radian میں 57.3 ڈگری ہیں تو ایک ڈگری میں کتنے radians ہوں گے تو یہ answer انتہائی کم آئے گا وہ جو کم answer آئے گا وہ 0.001745 کے equal ہوگا اس کے ساتھ ہمارے دو MCQs ہو گئے ہیں MCQ number third دیکھتے ہیں کہ MCQ number third جو ہے وہ کیا کہتا ہے MCQ number third MCQ number third look at MCQ number third MCQ number third that is the metric prefix of 0.0001 is so look at this یہ point جب یہاں پہ آئے گا تو 1 2 3 4 5 6 minus 6 ہو جائیں گے micro is the best answer which of the following is the correct way of writing the units 71 newton آپ نے یہ بتانا ہے کہ correct form آپ نے کون سا رکھا ہے look at this 71 newton جب بھی full name آئے گا تو ہم اس کو کس سے represent کریں گے full name جب بھی آئے گا تو capital سے نہیں ہوگا small سے ہوگا 12 mili microsecond دو prefixes alone ہیں 8 kg unit جو ہے اس کا symbol چھوٹا ہونا چاہیے so یہ تین غلط ہیں the best answer is option number d a student measures a distance several times the reading lies between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter this measurement is best recorded as clear تھوڑا سا اس کو explain کرتے ہیں کہ اس mcq کا مطلب کیا ہے look at this اس mcq کا مطلب ہے کہ سوڑن ہے اس نے reading لیا ہے اور reading جو ہے وہ actually بیچ میں ہے 49.8 اور 50.2 یہ اس کا range ہے تو آپ لوگ چیک کریں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ range جو ہے اس کے درمیان gap کتنا ہے gap clear gap کتنا ہے تو 49.8 اور 50.2 کے درمیان جو gap ہمارے پاس ہے that gap is actually look at this simply آپ اس کو minus کر دیں گے 49.8 سے minus کر دیں گے clear یہ یہ 12 یہ پہ 4 آ جائے گا یہ پہ 10 تھا جس کے 9 سو 0 آ گیا ہے clear okay تو 0.4 gap ہے اس کے درمیان جو gap ہے وہ 0.4 ہے اب gap یہ بات یاد رکھیں یہ gap جو ہے یہ least count کا ڈبل ہوتا ہے تو actually جب یہ 0.4 ہے تو gap میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں gap is equal to 2 times of the least count clear یا least count is equal to gap gap divided by 2 تو gap کتنا ہے 0.4 2 پہ divide ہو گا تو least count 0.2 آ جائے گا تو اب ان کے درمیان میں جو mid میں پڑا ہوا ہے that is 50 اور plus minus کیا جائے گا 0.2 آ جائے گا 50 کے بیچ میں اب چیک کریں 50 plus 0.2 تو 50 2 آ جائے 50 plus 0 minus 0.2 اس سے آ جائے 49 point 8 تو یہ answer وہ number 6 دیکھتے ہیں کہ mcq number 6 کیا کیا رہے mcq number 6 کیا رہے percentage uncertainty the measurement this look this is the measured value plus minus this is the least count clear this is the measured value plus minus this is the least count تو check کریں uncertainty آپ جب بھی find کرتے ہیں تو least count divided by measure value into 100 least count کیا ہے 0.25 یہاں پہ آگیا ہے measure value کیا ہے 3.76 یہاں پہ آگیا ہے into 100 ہمیشہ یاد رکھیں چاہاں آپ لوگ جب entry test دیں گے کسی بھی universities کے لئے ہوگا یا NAMS کا ہوگا NMD CAD کا ہوگا ETA type جو بھی entrance test for medical universities کے لئے engineering universities کے لئے یہ پوائنٹ ہمیشہ ہر question میں cut جائے کرے گا تو look at this آپ کے پاس جو آ جائے گا that will be like this اوپر آ جائے گا 25 نیچے آ جائے گا 376 into 100 25 اچھا اب آپ نے چیک کرنا ہے 25 جب اس سے multiply ہوگا تو یہاں پہ آ جائے گا اپنے کیسے لینٹی کلکولیشن کو آسان بنانا ہے نیچے آ جائے گا 376 اب آپ چیک کریں 376 اگر دیکھا جائے تو یہ 400 کے قریب ہیں 400 کے قریب ہیں تو یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا اور رے جائے گا 25 by 4 ہم جانتے ہیں کہ 4 1 6 point something آجائے اب میں ABCD میں وہ آنسر تلاش کرنا ہے جو 6 کے قریب ہوگا ABCD میں وہ آنسر تلاش کرنا ہے جو 6 کے قریب ہوگا جو ہی میں option پہ answer ڈالتا ہوں تو ایک 4 ہے جو نہیں ہے 25 ہے جو نہیں ہے 36 ہے جو نہیں ہے تو اچھا answer 6 point 6 person آگیا ہے اپروکسیمیشن میترڈ اپلائے کرنا ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی لینٹی کوسانی سے سال کر سکتے ہیں اوکی MCQ نمبر سیون کی طرف دیکھتے ہیں تیمپریچر آف ٹو بارڈیز میجر ایم سی نمبر سیون تیمپریچر آف ٹو بارڈیز میجر بائی اترمومیٹر آر سو ون اس ٹی ون اس اکول تو دیس دیس تی دو دو ٹیمپریچر آپ نے میجر کیا ہے ایک اپجٹ سے ٹیمپریچر آپ نے میجر کیا ہے تو وہ ٹوینٹی پلس زیرو پوائنٹ فائف ہے دوسرے اپجٹ سے آپ نے ٹیمپریچر میجر کیا ہے وہ پلس مائنس زیرو پوائنٹ فائف ہے اب آپ کیا کر دیں آپ نے بتانا یہ ہے کہ ٹیمپریچر ڈیفرنس اور ایرر کیا ہے تو سیمپل سی بات ہے آپ نے ٹیمپریچر ڈیفرنس معلوم کرنا ہے ڈیفرنس کا مطلب یہ ہے اس ٹیمپریچر کو اس سے مائنس کریں یہ فیفٹی مائنس ٹوینٹی لیس کاؤنٹ کو فیل سائٹ پہ رکھ دیں فیفٹی مائنس ٹوینٹی تو اس سے آنس آجائے گا ترٹی 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 تینوں کے پاس ترٹی ہے تو اس لئے ہم نے دیکھنا ہے کہ لیس کاؤنٹ کیا گا یاد رکھیں مائیر کرتے ہیں اس کا لینٹ آپ نے مائیر کیا اس میں ایرر ہوگا یس آپ اس کو ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو سب ٹرٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کو ملٹی پلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈیوائیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فائنل آنس میں انسٹرٹی نہ ہو یہ پاسیبل نہیں اب فائنل آنس میں انسٹرٹی کیا ہوگی اس کیلئے رولز ہیں ایڈیشن میں بھی ہم لیس کاؤنٹ کو ایٹ کریں گے ملٹیپلکیشن پرسنٹیج انسٹرٹی معلوم کریں انشاءاللہ وہ آنے دنوں آنے دنوں میں انشاءاللہ وہ کلیر ہو جائے گا ڈیویجن میں بھی پرسنٹیج انسٹرٹی ریفانڈ کریں اچھا یہ سبترکشن ہے سبترکشن میں ہم لیس کاؤنٹ کو ایٹ کر دیں گے 0.5 اور 0.5 سے جو آنسر آجائے گا that will be 1 clear 0.5 سے اور 0.5 سے جو آنسر آئے that will be 1 clear سبترکشن ہمارے پاس آنسر آگیا ہے that is 30 plus minus 1 اچھا mcq number 8 5 0 plus minus 4 0 into 3 0 plus minus 3 3 multiply کر رہے تو multiply ان دونوں کو multiply کر دیں گے جو کے main reading سے اس کو اور اس کو بھول جائیں clear اگر میں space دو fingers رکھ دوں تو 3 5 15 15 15 تینوں میں سے آجائے گا اب percentage uncertainty ہم multiplication میں add کرتے ہیں 4 plus 3 3 3 سے آجائے گا 7 3 B is the best answer clear B is the best answer اچھا mcq number 9 جس میں power rule use ہوا ہے دیکھیں یہ power 2 power اس کا ہو answer آجائے گا اب uncertainty جو reading میں ہے اس کی لئے power کا rule کیا کہتا ہے اس کی لئے power کا rule یہ کہتا ہے کہ آپ نے just power کو اس سے multiply کر دینا ہے so 2 3 6 آجائے 2 3 6 آجائے so reach the best answer اچھا mcq number 10 mcq number 10 کیا رہے the number of significant figures in measurement of 0.000708600 centimeter are so look at this these are called the leading zeros they are non significant figure 1 2 3 4 what about these significant figure 1 2 3 4 5 6 6 significant figure leading no trapping yes trailing with decimal yes without decimal may or may not be significant figure it depends upon the least count how many significant figure does this so ab check kare 1.3 1.362 hai ek joh hai mcq number 11 hai mein esko tohra sa explain kar de ta hun and that is 1.362 and 25.2 25.2 3 3 3 bhi ho sakta hai 2 1 bhi ho sakta hai 2 3 bhi ho sakta hai 2 1 bhi 2 first 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 doubtful doubtful digit is known as ya are known as significant figure abh in dono ko gar jana hai toh kiasse isko gar bhejna hooga look at this 26.5 62 62 60 ke karee ya 70 ke karee obviously 60 ke karee bhi aja 26.56 60 ke karee ya 50 ke karee exactly 60 ke karee so ye humar paas answer aja 26.6 aja 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 kitne significant hai 3 significant figure ok this mcq this was mcq number 10 now come to the mcq number aja is solution bhi mhujud hai ye notes ha kalej me mil jay ge ya jen students comments kare sakti or may it go provide kare sakti aja compute the result to correct number of significant figure 1.5 1.3 plus 27.3 look at this this is the less precise device answer my point ke what aja and this is the answer ita may this kisam question hote aja 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 sako solve kare nye nye bhaj jana aja 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 nye kare aja 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 dhkna aja precise koon sa hai less precise year year reading hai toh point ke baat ek digit ye hama paas answer will contain least precise value so be the best answer aja if 7.6 3.5 and 4.81 are two significant numbers their multiplication in significant aja aja is main 4 significant figures is 3 significant figures are key rule what is rule this is which is the of significant figures are yad rake answer in significant figure is clear this is the answer 3 significant figure is the best answer precision of the measurement precision of the measurement mcq is mcq number 14 is 385 385 triple zero kilometer is ki precision kiya hai ach yad rake jab bhi whole number ayenge points naihi ho ga or us me zero zay jay jay jis ko trailing zero zay te yad rake jab lease count given ho ga to us hesab se jitne zero lease count me ho ghe ut nai zero zero jay one ho ga to tamam zero significant ho ga lease count ten ho ga jis ka mtlb e k e k e zero hai to answer make zero significant nai ho ga a gher least count hundred ho ga jis ka mtlb hai zero answer answer one zero will not be significant if the least count contain hundred answer me dho zeros non significant if the least count contain thousand zero zero three zero are non significant is ko me elta pard na o a gher answer me t zero to samaj jay least count me three zero hong agar answer me dho zero ho clear dho zero to samaj jay least count me dho zero hong agar answer me a zero to samaj jay least count me a zero chuk kia peteen zeros hai jis ka mtlb hai ke least count me tene zeros ho hong kia kia bhi least count given na ho to tom zir non significant hote hai to is ki precision jay that is actually thousand kilometer if least count is not given all the zeros are non significant figure is channel pere to get this concept watch significant figures at A to Z ETA YouTube channel is is video ko ap check karein is play list me mh jude significant figure jis me many five thousands me kitnye zeros hot hai am many explain kia hai a child the zeros are non significant if three zeros are non significant least count contains three zeros so c is the best answer m zero l zero t zero are the dimension of kyun kye is me na m hai na l hai na t hai to strain refractive indice magnification all of the all of these the best answer dimension of tar dimension of tar dimension of energy dimension of kinetic energy potential energy in تمام dimension same ہوتے ہیں اور is cancer کیا ہے actually tar is equal to r cross f r kya dimension kya l f ka dimension m l t minus two to m آگیا l square t minus two تو ہمار آج کا lecture جو تا جس میں chapter number first kye m c q t t to to وہ ہو گئے ہیں انشاء allah اگلے lecture میں ہم short questions کریں گے okay so wish you best of luck